دوہزار پچاس کا سال آج سے لگ بگ 32 سال دور ہیں اور آج ہر انسان یہ جاننا چاہے گا کہ ہمارا آنے والا فیوچر کیسا ہوگا لیکن آپ کو میں بتا دوں کہ 100% یہ بتا پانا کسی کے لیے بھی سمبو نہیں ہے کہ ہمارا آنے والا فیوچر کیسا ہوگا یہ سچ ہے کہ اگلے ہی پل کیا ہونے والا ہے وہ بھی کوئی نہیں جانتا لیکن اگر دوہزار پچاس تک دنیا سرکشت رہی تو ویگیانے کو دعا رکھ کیا ہوا کیلکولیشن صحیح ثابت ہو سکتا ہے اور آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو سائنس اور ایکسپرٹ کی پریڈکشن کے حساب سے ہم یہی بات کریں گے کہ ہمارا آنے والا فیوچر کیسا ہوگا دوزار پچاس تک ویشک کی جن سگیا کم سے کم نو سو کڑھر کے پار ہو جائے گی اور دوزار پچاس تک باز کی آبادی چین سے بھی زیادہ ہو جائے گی سایوکت راشت کی ریپورٹ کے نصرہ دوزار پچاس تک سمودھ تل میں ایجابہ ہوگا اور ویشک کے سی لیول میں بڑھوٹری ہوگی جس کے قارن دنیا کے کئی دیش فلیٹ کا سامنا کریں گے ابھی تک ہم سمودھری جلشتر میں بڑھوٹری کے قارن پانچ سب سے بڑے آئیلنڈ کھو چکے ہیں اگلے بتیس سالوں میں دو یا تین آئیلنڈ جل میں سمانے کی پوری سمبھاونا ہے دوزار پچاس تک لگ بگ پچاس پسند نوکریہ ختم ہو جائے گی کیونکہ تب تک سارے فلمی ریوورٹس کی اس ایکیومنٹ ہو چکی ہوگی خاص کر کلینیم بیبی اسٹونیز کیس ٹرانجیکشن وید تھیوری اور آپر آپریٹنگ ورک جیسے کاموں میں روبوٹ اپنا کرتب دکھا رہے ہوں گے دوزار پچاس تک لگ بگ ستر پرسند ورلڈ پوپولیشن شہروں میں بسائی ہوگی دوزار پچاس میں کینسر سے مننے والوں کی سنکیہ بہت کم ہو جائے گی اور اسی سے کم عمرے والا کوئی بھی انسان کینسر سے نہیں مر گیا اور کینسر جیسی بیماری کا تقریباً خاتمہ ہو جائے گا دوزار پچاس تک مایوپیا جیسی بیماریوں میں بڑوتری ہوگی مایوپیا ایک دور ڈرشٹی کی بیماری ہے جس کے قرآن انسان کو دور کا ڈرش دونلہ دکھائی دیتا ہے کھانا پینہ اور لائف ٹیل میں ہونے والے پریبتن کی وجہ سے اس بیماری میں اجابہ ہوگا دوزار پچاس تک آج سے زیادہ لیٹسٹ ٹیکنولوجی والے ینتر ہم یوز کر رہے ہوں گے جس میں موبائل اور دوسرے گیجس آج کے مقابلے زیادہ ایڈوانس ہو گئے ہوں گے اور ہمیں ورچول ریالٹی کا انوبار کروائیں گے ہم اپنے گھروں میں آج کے مقابلے زیادہ اپیپمنٹس کا اپیوب کر رہے ہوں گے 32 سال کے بعد پلین کا سپر اور زیادہ اور امدائک ہو جائے گا تب حویجاج بہت ہی بڑے ہوں گے اور آباسی ینتر ویوستہ کے قارن ہم پلین کے باہر کا درش بھی اسکین کے دیکھ سکتے ہیں دوزار پچاس تک 3D پرنٹنگ ٹیکنولوجی عام ہو چکی ہوگی 3D پرنٹنگ ایک ایسی ٹیکنولوجی ہے جس کے کسی بھی چیز کو بڑی آسانی سے آکار دے کر اسے بنایا جا سکتا ہے آج کا سائیکل کھلو نے حویجاج کے کچھ چھوٹے پاس پریٹی مانو انگ اور کئی ساری چیزیں 3D پرنٹنگ سے ہی بن رہی ہیں بہش میں اس ٹیکنولوجی کا زیادہ وکاس ہونے کے کان اور بڑی وزتوے بھی بڑی آسانی سے بنایا جا سکتی ہے فیچر میں سیلف ڈرائیونگ کار کے سب سمچار آپ کو سننے کو مل سکتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایسی کاروں سے درگٹنا بڑے گی تو ایسا نہیں ہوگا کیونکہ سبھی کاروں روڈ سننسر پر نیربر ہوگی اور فلی کمپیٹرائز ہو گئے ہوں گے آج کل کئی وکسٹ دیشوں میں سویں سننچالیت میٹو ٹریلز بھی چل رہی ہے جس میں صرف پیسنجر ہوتے ہیں اس طرح بوش میں کم سے کم کچھ وکسٹ جگہوں پر اور ڈیولپس روڈ پر سویں سننچالیت اپنی جگہ بنا سکتی ہیں دوزار پچاس تک ہولوگراپی سمارٹ پون جیسے ٹیکنولوجی عام ہو چکی ہوگی درسل یہ ٹیکنولوجی دوزار پچاس میں نئی لیکن اگلے کچھ سالوں میں آ چکی ہوگی ہولوگراپی سمارٹ پون اپنے پارپول کیمرہ کے سننسر کے کارنا اپنے موگ کی مومنٹ کو پڑھ لیتے ہیں اور اس کی ٹیکنڈی ایمیج بنا لیتے ہیں بہت جلدی اس ٹیکنولوجی کا ہم برپور اپیوب کر رہے ہوں گے اگر بوش میں یود جیسی پریستی آتی ہے اور ویشو یود میں حالات بنتے ہیں پھر بھی آنکڑ بتاتے ہیں کہ سائی دنیا کا صفایہ نہیں ہوگا کوئی بھی بڑی جنگ یا یود پہلے سے ہی پلان ہوتی ہے اور دنیا میں کئی وکسٹ دیشوں میں پارپول لوگ یود ہونے سے پہلے ہی اپنے آپ کو محفوظ کر چکے ہوں گے اور بچے کچھے دنیا کے لوگ انسانیت کو جندہ رکھ سکتے ہیں تو دوستو آپ کو دوزار پچاس کی دنیا کیسے لگی ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتانا اور ویڈیو اچھا لگا ہے تو لائک اور شیئر کرنا بھی نہ بھولیں میں ملتا ہوں ایک اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے دنیا بات